سادہ جوتے معمولی قیمت کے کپڑے کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں بیرون ملک ہوتل ہیں وہ ساری دولت کا ہیں وہ میں نے سب دونیٹ کر دی گورنٹا پاکستان کو میرے پاس جب آئے تو میں نے پاور ایٹارن دی دی کہ تم سب لے لو کیا یہ ایسے رضا مات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے کے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو خاص طور پر حکرانوں میں نہیں اور کہیں نہیں ملیں گے ہم لوگ جو ہمیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والے تیسیز برت سے گھر والے ان سے پوچھ لیں کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں جتنی سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا آج تک سرکاری چیز یوز نہیں کی اگر دفتر کا آدمی آئے تو اس سے کام لیا تو اس کو ہمیشہ پانچ روپے دیئے ایک سب کتنی پینشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی چاہزار 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 روپے ابھی انیس ہزار ہو گئی پھر بعد میں گورنمنٹ کے ایک سپیشل پینشن دی ہے جب انہوں نے یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ مسئل نہیں ہے انہوں نے کوئی چوری نہیں کی اور یہ سب بخواس تھی پروپیگنڈا تھا نہ مکان ہے نہ ایکاؤنٹ ہے نہ کچھ ہیں تو پھر آئے کے دی ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے پاننشلی بہن بھائیوں سے لے لے کے گوزارہ کرتا ہے تو پھر ایک اسپیشل پینشن دی کہ آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیں بیچتی تھی وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی بہت دن ہوئے کہ ان کے تیئیس کلات ہیں اسلام آباد میں تیئیس بنگلے ایک اور صاحب ہیں جو آپ نے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیر کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا لیکن ان کے جو ملینز بہار رکھے ہیں وہ بھی تو مانگا ہو تو کتنے پلارٹ آپ کے ہیں اسلام آباد میں پورا اسلام آباد پورا پاکستان میرا نہیں ویسے آپ کی ذاتی ملکیت کتنے ہیں میری ذاتی ملکیت جو گھر آپ نے دیکھا تو وہ ہے اور ایک بنی اللہ میں جو ہم نے بنائے تھا اس کے کاغذات موجود ہیں پیسے جس طریقے سے ہم نے لگائے یہ الزامات کیوں لگائیں اس ملک میں جھوٹ گولنا دروگوئی جو کا کامن ہے نا جس پہ جو چاہے اللہ ہم لگا دے جو چور ہیں ڈاکھوئے ان کے الزام ہی لگتے وہ ساہوکار ہوتے ہیں تو ان کی سفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہیں نومولک بچے کی طرح ہیں ایٹمی ملک پاکستان میں ہر طرف لوڈ شڈنگ کے اندھیرے ہیں کیا نیوکلئر توانائی سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کرنے چاہیں کوئی کام بھی آپ کرنے چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پہ لیں نیشنل پالیشی بنائیں گائٹ کرنے والے صحیح ہوں لیکن جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہے کوئی شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ دیکھئے طریقے بہت سے ہیں لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے جو ہم نے بتایا اس کا جو سلہ ملے نا اب اس کے بعد کوئی سلوشن کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو آپ ناراض ہیں لوگوں سے لوگوں سے تو ناراض نہیں ہے لیکن احسان فراموش سے فراموش سے تو نمک حراموں سے ناراض ہیں عوام سے ناراض نہیں ہے عوام تو بچارے بہت محبت دیتے ہیں آپ نے خود ابھی میری بیگم کو دیکھا سیزی سالی بچاری کین جاتی کپنے غشم آئی وہ جس کے ساتھ یہ ہو کہ ساڑھے چھ سال سے بند رکھا ہے بچی کو نہیں آنے سے دیتے ملنے نہیں دیتے دابل جاتے لٹے رہے ڈاکو تو پوری دنیا میں بھونتے پھرتے ہیں اور ہم اس ملکلی خطرہ بند گئے ہیں جبکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نو سال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آرنی دیشن سے غیر ملکی اخبارات میں آتا ہے کہ ٹیمپک ٹو میں آپ کا کوئی ہوتل بھی ہے یہ بلکل ہوتل ہے ہمارا تو نہیں ہے ہم نے تو گریب کا بنا کر دیئے تھا بیچارے کا وہ بہت غریب تھا مسلمان تھا بہت غریب لوگ ہیں ہم سب نے ملکے آٹھ دس آدمیوں نے چندک کر کے تو تقریباً پچاس ہرہ ڈالرز رہے اس نے جگہ لی تھی اور اس نے بنایا اگر ہمارا تو تو ہمارا پاس وہاں سے پیشے آتے کی نہیں آتے اور ہمیں وہاں بنانی ضرورت پڑی تھی اگر ہمیں بنانے ہو تو یہاں اسلام آباد میں ایک دو گھر خرید کے اس سے آمدنی نہیں کماتے دار صاحب زندگی میں کسی بات کا پچتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ کوئی اور کام کرتا تعلیم کی طرف دھیان دیتا بجائی کے کام کرنے کے ایڈیوکیشن کی طرف پروفیسر بن جاتا میرے پاس بہت بہت پیش کچھیں تھی لیکن اگدم یہ جب ہندوستان نے دھما کے کیا سیونٹی فور کا پھر میں رکھا کہ پاکستان کا جو وجود ہے خطرے میں پڑ گیا ہے اس لیے وہ کام چھوڑ کے تجار آ گیا